ہر چہرے کی آنکھ میں نمی نا امیدی کوئی راستہ اس پار تک نہیں جاتا کوئی صدا اس پار تک نہیں آتی کیا پتہ زندگی کب الویدہ کہہ جائے اور مایوس ہی نظر آئے کیا پتہ سانس کی دور پہ چلتے چلتے کوئی ارمان تھک کے کب چور ہو جائے کیا پتہ دھڑکنوں کے ہر ساس سے کوئی صدا ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کیا پتہ کوئی خواہش لبوں پہ آتے آتے کب مجبور ہو جائے کوئی تو ہو جو تھکے بنکھوں کو اڑان دے وہ کون ہے جو آشاؤں کو نئی پہچان دے دشت کال کی دال کا لینا کوئی مایاں چال چلے ہے جواب تو کر سوال نوک رہو کسی بھی چال چلے دشت کال کی دال کا لینا کوئی مایاں چال چلے ہے جواب تو کر سوال نوک رہو کسی بھی چال چلے بے بس ہو کر مد سسکتو اٹھ کھڑا ہوں مد ہچکتو بے بس ہو کر مد سسکتو اٹھ کھڑا ہوں مد ہچکتو سنکت کا اب شیش کٹے گا آشاؤں میں ذرا مہکتو سنکت کا اب شیش کٹے گا آشاؤں میں ذرا مہکتو موسیقی 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 ہو اپنی ورشب کی اوچ کی راشی میں بیٹھا ہو لیکن اگر وہ ٹیکنیکلی خراب ہے تو بھی بچہ پڑھائی نہیں کر پاتا ٹھیک ہے یہ چیز ہے تو ایسی وستہ کے اندر کنسنٹیشن میں کمزوری یاداشت میں کمزوری ایریٹیشن لیبل بڑھا ہونے کے کارن ایک ہی کیونکہ کتاب کو پڑھنے کے لیے ٹکے بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ والا سببھاو نہ ہونے کے کارن بچے کے اندر پرابل میں اپنے آپ آتی ہیں اور آدمی سکس نہیں کر پاتا یعنی کہ پڑھ نہیں پاتا یاد نہیں رکھ پاتا ٹک نہیں پاتا تو اس کے لیے لال کتاب کے اندر بہت ہی آسان سا اپائی دیا ہوا ہے لیکن وہ بہت سے آسان سے اپائی کو آج کی ڈیٹ میں کئی سکول والوں نے کرٹیکل بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کوئی بچے کو انگوٹھی وارا علاؤ نہیں کرتے جو کہ ٹھیک نہیں ہے جب جس سے آپ کے بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کو فورس فولی یہ اپلائی کروانا پڑے گا اور اتنا چھوٹا سا اپائی ہے کی اگر منگل کی سپورٹ مل جائے چندرما اچھا ہو تو بیٹا بچے کی پڑھائی لکھائی اپنے آپ کو جاتی ہے جن کی بھی جنم کنلی کے اندر چندر منگل کا میل اچھے وستہ کے اندر بیٹھا ہو ان کی پڑھائی ایٹومیٹکلی اچھے ہوتی ہے تو اسی کو اپلائی کریے نا کہ چاندی کی انگوٹھی کے اندر چار پانچ سے رتی کا مونگا سمجھے اگر آپ کو اچھا مونگا مل جائے پراپر لال رنگ کا مونگا لینا ہے میرون کلر کا مت لیجیے ٹھیک ہے اور اس کو چاندی کی انگوٹھی میں منوا کے اگر بچے کی رنگ فنگر کے اندر پینا دیا جائے یعنی کی سب سے چھوٹے والی انگلی کے ساتھ والے انگلی اس پہ پینا دیا جائے رائٹ ہینڈ میں تو آپ پہلے ہی ایک مینے کے اندر بچے کے اندر ایک جبردست چینڈ دیکھیں گے کہ جو بچہ پہلے پڑھائی لکھائی پہ ٹک نہیں پاتا تھا اب وہ ٹک نہیں لگیا ہے میرے گروہ جی کے ٹائم سے ہی ٹھیک ہے شری ایمیل سوٹ صاحب جسوان ترائی جی کسی چاچا جی یا لال جی یہ جتنے بھی رہے میرے گروہ بٹا یہ سارے کے سارے نارمل بچے کو پڑھائی کے لیے یہی نگ پہنایا کرتے تھے اور ان کے یہ اپائی دیئے ہوئے بچے پڑھ کر کے بہت اونچے اونچے پدو تک بھی گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو میں نے آپ کے بچوں کی سمسیہ کا حل دے دی آپ کو ٹھیک ہے لیکن دوسری بات بچے کو پڑھانا چاہیے لیکن بچے کو یہ فورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 99% لے کیا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو دیکھنا کیا چاہیے دیکھنا یہ چاہیے کہ جو آپ کا بچہ ہے وہ کیا اس کی لائف کے اندر سکسس لکھی ہے اور لکھی ہے تو کس طرف لکھی ہے کیا آگے کی جو زندگی اس کی لکھی ہوئی ہے وہ خوشحال لکھی ہوئی ہے یا تکلیف آلی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اگر تو وہ آگے کی زندگی تکلیف آلی لکھی ہوئی ہے آپ کا بچہ اگر آج 99% بھی لے کے آئے گا تو اس وقت میں تکلیف پائے گا کہ اتنا پڑھا کے بھی آپ اس کو کام نہیں کروا پاؤ گے سمجھے کیونکہ تکلیف لکھی ہوئی ہے اور اگر آگے کے جیون کی اندر سکھ لکھا ہوا ہے تو آپ کا بچہ اگر آج 45 یا 60% ہی لے کر کے آئے گا تو تب بھی بے حد کام جاب انسان بنے گا میں نے آج آپ کی سمجھے کا بہت بڑا نیوارن دے دیا آپ کو اور یہی complete سچ ہے ہمارے پاس کوئی بچپن میں آئے جوانی میں آئے مدیہ وستہ میں آئے بڑھاپے میں آئے جیسے کوئی آکے سامنے بیٹھتا ہے تو پہلے میں بتاتا ہوں کہ بھائی تمہارے جیون میں سوال پہلے میں کرتا ہوں اگر اس وقت میں وہی چلنا ہوتا ہے تو بیٹا اپنے دماغ آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے سوچو کہ جب آنے والے سمجھے یہ سب کچھ کرنا ہے تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہوں ہے ٹھیک ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آگے فیوچر اگر برا لکھا ہوا ہے آج تم بچے کو 99% لاؤ گے تو وہ ختم ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کے بچے کو نورمل آپ ایک اچھی لکھائی پڑھائی دو اچھا دنیا داری سکھاؤ اچھی میند کرنے سکھاؤ اس کے اندر کھیل کود کا بھاگ کوئی زیادہ ہونا چاہیے یعنی کی بچہ جتنا کھیلے گا کودے گا اتنا ہی تو سوست رہے گا جب اگر اس کے پیچھے بھی میں ترک دیتا ہوں جتنے بھی لوگوں کی کمر پاؤں کے اندر درد کے حالات ہوتے ہیں وہ جب وہ لوگ میرے پاس آتے جو آ کر کے کہتے ہیں کہ گروہ为什么 ھیک ھیک گھنٹا يوگا کرتے ہیں ہوں ھیک گھنٹا شیئر کرتے ہیں مجم کرتے ہیں یا اکسسائی کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں тут ان کی کونے کے اندر ہے لیکن ان کے درد نہیں ہو رہا ہوتا ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے چھوٹا بھوٹا لیکن وہ llega ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب کوئی اگسسائیوں مبعید نہیں کر رہا ہوتا تو اس دیگها میں جب وہ اس کی کوئی بھی جو ہے تو میلے مشار fraud ہو وہ غلط ہے جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو اپلائی کر کے دیکھو اپنی لائف میں آپ کا بچہ بھاگتا دورتا پورا تندرست ہونا چاہیے کھیل کود کے اندر تندرست ہونا چاہیے چھلانگ کہیں سے بھی مارے کچھ بھی کرے بیٹا اس کے شریر کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے آپ کو اپنے بچے کو ایسا بنانا ہے فرس پریلٹی اگر کہیں آپ نے ڈیلی کا سکول میں بھی پڑھنا اور اس کے بعد گھر آ کے پانچ ساتھ گھنٹے بھی پڑھانا ہے اس میں لگا دیا اس کی فیزیک کا کہیں حال خراب ہو گیا تو بیٹا بچہ منٹلی بھی کمزور رہ جائے گا ایکسپیرینس سے کمزور رہ جائے گا اور اگر ایکسپیرینس کمزور رہ گیا تو پڑھائے ہوا صرف تھیوریکلی ہے بیٹا تھیوریک کبھی نہیں کام آتی ہمیشہ پریکٹیکل کام آتا ہے اس بات کو دھیان رکھئے گا تو دیکھنا کیا ہے آپ اب ابھی ہماری ویب سائٹ پہ جائیں ایسٹو سائنس ڈاٹ کام پہ وہاں جا کر کے فری کوئی پرڈکشن لکھی ہوئی ہے وہاں پر اس کی ڈیٹوں بار ٹائم برث پلیس ڈالیں ڈالنے کے بعد آپ یہ دیکھو کہ اس کے آنے والا فیوچر کیسا ہے اس کی آگے کی ڈیٹے چک کرو اگر آگے کی ڈیٹوں میں اچھا ہی اچھا آ رہا ہے تو آپ وری نہ کریں نورمل اس کو پڑھائی کریں خام کھائیں گا ڈنڈا دیکھنی پڑھانا ٹھیک ہے اور اگر آگے کا فیوچر خراب لکھا ہوا ہے پریزنٹ بھی خراب لکھا ہوا ہے تو اپائی بہت ضروری ہے اور اگر اچھا لکھا ہے نا تو بیٹا مست ہو جائی ہے کوئی اپائی کرنے کی زورت نہیں اور آرام سے ستہازہ سے جتنے وہ نمبر لا رہا ہے اس کو لانے دیتے ہیں کارن یہ ہے کہ اس کا تو ہونے ہی آگے اچھا ہے اس کو زندگی میں راستے ہی اچھے ملنے ہے تو اس لیے بیٹا آپ کے پریشان ہونے سے آپ اپنے بچے کا فیوچر نہیں بدل سکتے اس کے لیے اس طرح سے لائف پلان کر کے آپ اپنے بچے کا فیوچر بدل سکتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ بچے کی لائف پلان کریے لال کتاب ہم نے وشیس جوتی لے کر اس کی لائف پلان کرو اس کے آگے کی لائف کو سٹ کرو اس کو دیکھو اس میں اگر کوئی ارچن آ رہی تو اس کے اپائے پہلے ہی کرو تو آپ کا بچہ نربیگھن نکل جائے گا ابھی کل ہی میرے پاس ایک دمپتی آئے میاں بی بی ان کے دو بچے لڑکا اور لڑکی تو میں ان کو ایک جھٹکے میں پچانا نہیں اس لڑکے کو میں نے اس کی کلی دیکھ کر بولنا شروع کیا یہ برائی یہ برائی برائی تو انہوں نے کہا کہتے گروہ جی آپ یہ ساری باتیں ہمیں جو بتا رہے ہو یہ ساری پرابلم میں اس کو دو ہزار گیارہ بارہ میں تھی جب ہم نے آپ کے پاس آنا شروع کیا تھا ٹھیک ہے کہتے اس دن سے لے کے آج تک ہر سال ہم اپائی لیتے اور ہر سال کرتے ہو اور اس وقت میں میرا بیٹا ایپل کے اندر کام کر رہا ہے اور بہت اچھی جوب کے اوپر ہے اب تو ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اس کی شادی یہاں کریں یا بھی دیش میں کریں کیوں گے تو بیٹا اس طرح سے ہوتا ہے تو لائف پلان ہونی چاہیے لائف سٹریس والی لائف نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیوں اندھوں کی طرح بھٹکنا بیٹا جب آج کی ڈیٹ میں آپ پریزن پڑھ سکتے ہو پاس پڑھ سکتے ہو فیوچر پڑھ سکتے ہو تو کیوں اندھوں کی طرح چلنا بیٹا نہیں چلنا ہمیں اندھوں کی طرح اس کو پلان کرو اور اس کے انسار اپنی لائف کو خود ڈیزائن کرو تاکہ زندگی کو جینے میں مزا جائے جی ہم بھی یہی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے جینا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اسی سمیں ہماری ویب سائٹ estroscience.com پر جائیں یہاں آپ اپنی date of birth اپنی time of birth place of birth ڈالیں اور جانے اپنے بارے میں سب کچھ بلکل فری میں درشکو آپ ہماری اس پروگرام کو facebook, youtube اور tutor کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو بھی ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور جنہیں شیئر کا بیچ ملے گا انہیں ایک سال کا ورش فر جو ہے اپائیو سہید دیا جائے گا گرودیب ایک کالر ہے ڈیمپی جی ہیں روتک سے ان سے بات کرتے ہیں ہالو ہالو نمستے میم جی نمستے میم جی نمستے دیمپی جی گرودی پرنام میرا نام ڈیمپی ہے میں روتک خریانہ سے بول رہی ہوں سکھیرو بٹا میرا date of birth ہے 1 اپریل 1985 1 اپریل 1985 time ہے صبح 4 بجے اور place ہے بھیوانی بھیوانی ہاں جی سر میری شادی کو 11 سال ہو چکی ہیں اور ساتھ ساتھ سے ہم الگ رہ رہے ہیں ہمارا ڈیورٹ نہیں ہوا ہے بٹ ہم ساتھ نہیں رہتے ہمارے ڈیسپوٹ چل رہے ہیں تو ایک میرا بیٹا بھی ہے میرے پاس 8 سال کا پہلے یہ بتا کیا بیٹا یہ بیٹا کہ تیرے کو گصہ کتنا آتا ہے اور تیرا سواست ہے کیسا ہے سر میں تھائرائٹک ہوں تھائرائٹک ہوں جیسے میں کافی ہڈیوں میں دل رہتا ہے اور میں کوئی گصہ مجھے گصہ تین دو تین مہینے سے ایکٹریم لی آتا ہے سیرف وڈلی کا مل گاتا ہے دیوارو بھی اتنا گصہ آتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا ایکشوئی تیری کنڈلی ساری کی ساری بہت اچھی ہے بیٹا لیکن تیری کنڈلی کے اندر منگل بد ہو گیا یعنی کی برا ہو گیا برا منگل گصہ جالا چڑھاتا ہے لیکن ڈرپوک بناتا ہے یہ اس کی بڑی الگسی بھی نمنا ہے اور کیونکہ منگل کے ساتھ راہو بھی بیٹھا ہے تو شریع کے بلڈ کے اندر ہی یعنی کی خون کو ہی کمزور کر کے ترہ ترہ کی بیمارییں دیتا ہے سمجھے اور یہی منگل بد میریڈ لائف کو خراب کرنے کا آدھار بھی بنتا ہے اور یعنی کی منگل بد یعنی کی ہم کہتے ہیں ہر کارے میں منگل کاریا تو منگل بد ہو کر کے منگل کاریاں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے کہنے کا ملک گریلو جیون منگل کاریاں کا جیون خوشیاں منانے کا جیون اپنے جیون سے دور ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں بیٹا ساری زندگی کے لیے سکھی ہو جائے گی کوئی اور پرابلم تیری کنڈلی کے اندر نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو نے کرنا کیا ہے میں بتا تھا سب سے پہلے مٹی کے لوٹے میں دیسی خان بھر کے اس کو ویران زبین میں دبا دے دوسرا اپائے جو آج سے تو کرنا شروع کرے گی اس کو زندگی میں کبھی بند مت کری ہو کہ تُو نے جہاں چولے پہ کھانا بنتا ہے وہیں پہ کھڑا ہو کے آس پاس میں تُو نے وہ کھانا کھانا ہے تُو نے بستر پہ بیٹ پہ سوفے پہ کہیں بیٹھ کے نہیں کھانا یہ اپنی زندگی میں اصول بنا لی ہو اس سے تو سوست بھی ہو جائے گی تیسرا ہر منگلوار کو آٹھ گھڑ کی روٹی تندور میں لگا کے کتے اور کموں کو یعنی پکشیوں کو اور کتوں کو یہ ڈال دے یہ کئے یہ کوئی منگلوار نہیں چکنا چاہیے یہ کئے کر اور تیسرا جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہو پائے کہ کبھی بھی تُو نے ساؤتھ کی طرف سر اور ساؤتھ کی طرف سر کر کے نہیں سونا اس کا خاص قیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور نورتھ کی تُو سب سے اچھا یہ رہے گا کی ویس کی طرف تُو سر کر کے سوئے اور اس کی طرف سے تیرے کو آکسیزن آئے یہ تیرے لیے بے حد ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد جتنے کتے کبوں کی سیوہ کرتی رہے گی سمجھے اور ہر منگلوار کو گڑ کی روٹییں دیتی رہے گی جتنی چاندی کی چوڑیے اور چاندی کی چین گلے میں دھارہ نکھے گی اور پاؤں کے اندر چاندی کے بچھوے پہن کے رکھے گی بیٹا زندگی کے اندر اتنی ہی سوس رہے گی اتنی ہی خوشال رہے گی گرستی اچھی ہوگی بچے کا سکھ اچھا ملے گا ساری پرابلم میں ختم ہو جائے کر کے دیکھ رنپے اور جب تُو خوشال ہو جائے تیرا پتی واپس آ کر کہ تیرے ساتھ رہنے لگے اور تو اس کے ساتھ جا کر کے رہنے لگے اور اچھا ہو تب بیٹا ہو سکے تو اپنے علاقے کی بڑی آسی مٹھائی میرے لیے لے کے آئے یہ میں خود ایکسپٹ کروں گا خوش رہے سکھی رہے جی گرودیو ہمیشہ ہی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ خوش رہیے سکھی رہیے اور ہمارے اس پروگرام اور گرودیو کب یہی مقصد ہے کہ آپ کے جیون میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں جو چھوٹی موٹی سمسیہیں آتی ہیں ان کا سمادھان ہو سکتا ہے ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جائیں آپ ہماری ویب سائٹ astroscience.com پر جائیں یہاں اپنی date of birth time of birth اور place of birth ڈالیں اور جانے اپنے بارے میں سب کچھ بلکل free میں تو درشکو اگر آپ بھی ویکتیگت روپ سے گرودیو سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں آپ کے سکرین پر جو نمبر فلیش ہو رہا ہے وہاں call کریں اور appointment لے فلال وقت ہے ایک چھوٹی سی break کا آپ کہیں مر جائیے گا ہم جلد حاضر ہوتے ہیں break کے بعد راتوں کو سوچ کے تھکے نا کہ آپ کی قسمت کہاں لے جا رہی ہے اپنے پریوار اور بچوں کی شکل دیکھ دیکھ کے تھکے نا کہ ان کا بھوشے کیا ہوگا زندگی میں ہر روئے نئے دوست ملے کیا کوئی صحیح راہ دکھا پایا گبرائی نہیں میں آپ کو اور آپ کے پریوار کو صحیح راہ دکھا سکتا ہوں بس ایک click پر جانی اپنا پورا جیوان بلکل free astroscience.com پر break کے بعد آپ سبھی کا سواغت ہے درشکو اگر آپ بھی ہمارے اس کارکرم میں 10.18 pm اور place of earth ہے جم یہ لکھتے ہیں بھائی کو خون آتا ہے بہن کو بھی سمسیا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے میں ہسا پتہ کیوں کہ ہم لوگ ہندوستانی ہیں سناتنی ہیں اور ہمارے پڑے لکھے کچھ مورک لوگوں نے اپنی science کو گوا دیا اور جو science ابھی پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر بھروسہ کچھ زیادہ ہی لے گئے تو یہ ٹھیک نہیں ہے جو sciences صدیوں سے develop ہوتی آئی وہ science زیادہ بڑی ہوگی اب میں نے یہ شبد کیوں بولے میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کی شکر اگر بار میں گھر کے اوپر بیٹھ کے ردی ہو جائے تو وہ آدمی صرف ایک مٹی کا مادھو بن کے رائے جاتا اس کے شریر کے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی اس کو ترہ ترہ کی بیماری ہیں ایک کے بار دوسری دوسری کے بار تیسری اس طرح کی آتی ہے شریر میں جوش نہیں ہوتا کوئی کام اپنے جیون میں ڈھنگ سے نہیں کر پتا اور وہ یوگ بیٹا تیری کنڈی کی اندر ہے کیا نام ہے ان کا نام آمن برما آمن 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 یہ جو میں آئی تمہیں اپائی دوں گا جو بیٹا بڑے بڑے دوائی کام کر پائی وہ کر دے گا دوائی کھانا بند مت کرنا لیکن ساتھ میں میرے اپائی کرنا اگر تم اپنی جنم کنڈی بنواتے ہو تو تمہیں شکر اپنی جنم کنڈی کے اندر پہلے گھر کے اندر بیٹھا ملے گا لیکن یہ پہلے گھر کے اندر نہیں ہے بیٹا تیرا شکر بار میں گھر کے اندر ہے وشش جوتش کے انصار یہ سب سے پہلے چھے دن لگاتار چھے چھے نیلے فول سانج کے سمجھ زمین کے اندر دبادے دوسرا اپائی ہے ترتالیس دن لگاتار ساٹھ گرام سابت سرمہ یہ لے کر گھاس والی زمین میں دبادے دوسرا اپائی تیسرا اپائی ترتالیس دن لگاتار چنے کی دال مندر کے اندر دے دوسرا گرام دے اور لاسٹ میں ترتالیس دن لگاتار بارہ کلیاں سفید فولوں کی لے کچھی زمین کے اندر گرادے یا دبادے کچھ بھی کر کچھی زمین ہونی چلیے بیٹا یہ تین اپائی تی میں نے ترک اور ان تین اپائی کے بعد میں ایکسپیک کرتا ہوں کہ جس دن تو ٹھیک ہو جائے ہمارے کمن باکس کے اندر آج کا دن اور آج کی میری کی ہوئی بات لکھ کر کے بیٹا وہاں کمن کر یوں اور پھر بتائیو کہ یہ کتنی بڑی سائنس ہے اگر اس کو مان جائے تو وہاں ضرور لکھ دات سکتے جی تو درشکو اگر آپ بھی ہمارے اس کاری کرنی چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 0146666 09999 اور اگر آپ یکتی گت روپ سے گرودیو سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرین پر جو نمبر فلیش ہو رہا ہے وہاں کال کریں اور اگر آپ گرودیو کے ہلو نیتیش نیتیش کارشی جی نیتیش جی کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ ہاں میں اپنے بارے میں ہی جاننا چاہتے ہمیں دیں ہاں 19 19 جولائی 1994 آرام سی 19 ساتھ 1994 جی اور جنگ کا سمیں 12 پی پی ایم جی اور جنستان جنستان کیا ہے آپ کا ڈلی ڈلی سوال پوچھے اپنا سوال پوچھے اپنا ہاں گرودیر نمشکر خوش بیٹا سکھی رو ہاں گرودیر میں میڈیا لائن سے ہوں اور پھلے تین سال سے سی لائن میں ہوں اور میں تھوڑا سا آگے باہر جانا چاہتا ہوں اسی کاریل چیتر میں جاننا چاہتا تھا اور ایک بات میرے پوچھے پوچھنی ہے میں آپ پوگرام ریگولر دیکھتا ہوں بہت بڑا فین ہوں میرا خوش نصیب ہے کہ آج میری آپ سے بات ہو رہی دات سکھ دے بیٹا تو جو تم پریوار کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو بس ایک تو میری جو مدر ہے وہ بیمار رہتی ہیں اور جو میرے فادر ہیں کام جو ہے بہت اچھا چلتا کبھی بلکل سنو سنو یہ تو تمہارے پیدا ہونے کے بعد سے ہی تمہارے فادر کے ساتھ یہ ساری پرابلم میں چل پڑی تھی سمجھے اور اس کا کارن کیا ہے تمہاری جنم کنڈلی کے اندر یہ بیٹا آج سٹیک آیا جو میں بار بار بولتا ہوں چندرمہ چوتھے گھر کا یا دوسرے گھر کے میں کو اچھا کر گا مٹی کے لوٹے میں دیسی خان ویران زمین کے اندر دبائیں تین دھاتو کا چھلہ سونا تام با چاندی ملا کے اپنی رنگ فنگر کے اندر دھارن کریں اور ہر منگل وار کو آٹھ گھر کی پیتل کی جوت یا پیتل کے گھنگرو بلکل نہیں ہونے چاہیے خاص خیال رکھ ہو وہاں کانچ کے شیشے چھوٹے چھوٹے سجاوٹ کے طور پر اگر لگائے ہو تو ہٹا دیں وہاں سا اور آج کل وہ جوت بھی اس پر کار کی ملتی ہے سمجھے وہ تو بلکل نہیں کرنا شروع کر بیٹا تیری زندگی بدل کے رہ جائے گی اور زندگی میں بہت اچھا نام بھی پیسہ بھی یش بھی سب کمالے گا اور سب ملے گا کر کے دیکھ داتے کی دیا سے بہت خوش ملے گی ہاں چچڑہ پن کابو میں رکھی ہو زد پہ اڑنا نہیں ہوشی ہے لوگوں کے دامن میں پر ایک حسی کے لیے وقت نہیں دن رات دوڑتی دنیا میں زندگی کے لیے ہی وقت نکالی اپنوں کے لیے وقت نکالی آپ ہی کہ اپنے ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جائیے نا ہماری ویب سائٹ astroscience dot com پر سب کچھ فری میں ہے آپ کے لیے اپنی date of birth time of birth and place of birth ڈالیں اور اپنی prediction کو اچھے سی پڑھیں جو بھی اس سمئے آپ کے جیون کی سب سے بڑی سمسیا چلی آ رہی ہے جنہیں آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں گروہ دیف اپنا قیمتی سمئے ہمیں دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جائی مات دی داتا صدا سکھی رکھے خوشیاں بکشے تندرستی بکشے داتا جائی مات زندگی کی مشکلیں اور مشکلوں کے کئی کارن کبھی ہم سمجھ نہیں پائے تو کبھی پریشانیوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا اس لیے ہر کشیتر میں کامیابی پانے کے لیے آج ہی جیڈی وششت جیوتش سنسطان سے سمپرک کریں موسیقی 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 موسیقی